بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سوی ورلز اللہ تعالیٰ سب کو صحت والی افیت والی اور امان والے زندگی دے آمین ہمارا آنس کا پروپوزل استام آباد سے ہے اور ان سسٹری کی ایج 23 یر ہے 23 سال کی ہیں یہ اور ہائٹ ان کی 4.9 ہے ان کی جو ایجگیشن ہے انہوں نے پی ایس کیا ہے سیکھولوجی میں اور ان کی جو کانسٹ ہے وہ سیت ہے مسلک اہل سنت ہے فیملی میں فادر ان کے جو ہیں ان کا اپنا بیزنس ہے مدر ہاؤس وائف ہے ان کے ایک بھائی ہے اور دو سسٹرز ہیں انہوں نے اللور سے ترجمہ تفسیر بھی کیا ہوئے ہیں ان کی جو لینگویج ہے وہ کشمیری ہے ان کی مدر کی لینگویج کشمیری ہے تو ان کی بھی یہ بھی کشمیری لینگویج بولتے ہیں ان کا نکاح ہوا لیکن کچھ پروپلمز کی وجہ سے کچھ ایشوز سے ہوئے کہ نکاح سے پہلے جو ہے نکاح کے بعد رخصی سے پہلے ہی انہوں نے کھلا لے لیا یہ ان کی ڈیٹیلز تھیں اور ان کی جو ڈیمانڈز ہیں اس میں ایس دیمیت تھرٹی فائی فیئرز تک ہے تھرٹی فائی فیئرز تک ہے لوگ اس پر پوزے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس میں اگر کسی کی ڈیوویس ہوئی ہے یا میسیس کی ڈیٹھ ہو چکی ہے تو ویڈاوٹ کڈز جو لوگ ہیں وہ اس پر پوزے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں بچوں والے اس پر پوزے کے لیے رابطہ نہیں کر سکتے ان کی جب ایس سیونٹین ایئرز تھی تب ان کا نکاح ہوا تھا اور رخصی کے بغیر ہی ان کی ڈیوویس ہو گئی تھی ٹھیک ہے جی یہ ان کی ڈیمانڈز تھی اور ایس تھی ان کو رشتہ جو ہے وہ استاماباد راولپنڈی سے چاہیے لڑکے کی ایڈوکیشن ایٹلیسٹ ماسٹرز ہو اچھے لوگ ہوں لڑکے کا اپنا گھر ہو اور جاپ ہو یا بزرس کرتے ہوں اس صورت میں آپ جو ہے ان کے لیے کر سکتے ہیں اپلائی اپنی پروفائز سین کر سکتے ہیں اگر آپ کی جو ٹیلز جو ہیں وہ ان کی ڈیمانڈز کی مطابق ہے اس لیے تھرٹی فائی فیرز تک ہے ایڈوکیٹڈ پرسن ہو ویل سینڈل ہو اپنا بزرس ہو یا جاپ کرتے ہوں ٹھیک ہے جی جو لوگ بھی اس پروفائز کے لیے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ میں اپنی پروفائز سین کریں کنٹیکٹ نمبر کے ساتھ ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ جو ہے آپ کا کنٹیکٹ کروائیں گے اگر آپ کی پروفائل ان کے مطابق ہو ان کی پروفائل کے مطابق ہوئی تو ان کے ساتھ انشاءاللہ رابطہ کروائیں گے ٹھیک ہے جی یہ ہمارا آج کا پروفوزل تھا اسلام آباد سے انشاءاللہ اگر آئیں گے اور پروفوزل لے کر آپ لوگوں کے پاس کارنی میں چینل کو ویزٹ کریں اور سبسکرائب کریں جو ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں اور شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ